بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear Students of LLB Part 1 Today we are going to start our first lecture on philosophy of law and that is what is law and views by the different jurists قانون کیا ہے اور مختلف jurist کا قانون کے بارے میں view کیا ہے اب jurist کون ہوتا ہے jurist ہم بولتے ہیں a person having command on law کہ ایسا شخص کے جس کی قانون کے اوپر command ہے اب یہ جو word jurist ہے یہ نکلا ہے ایک term ہے jurist 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 جس کا مطلب ہے law jurist mean law and jurist mean a person having command on law تو اس question میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قانون کیا ہے اور مختلف جو jurist ہیں یعنی کہ ایسے لوگ جن کی قانون کے اوپر command ہے ان کا view کیا ہے regarding law ہمارے examination point of view سے یہ most important and the most repeating question ہے اب اس کو ہم start کس طرح کریں گے first ہماری جو heading وہ introduction کی heading آئے گی اس میں آپ تھوڑا سا explain کریں گے کہ law کیا ہے اور جس میں آپ کو یہ four points نظر آ رہے ہیں کہ کون سا جو society ہے وہ کانون کو کس طرح سے اس کو سمجھتی ہے اور کیا word جو ہے وہ کانون کے لیے use کرتے ہیں جس طرح ہندو جو ہیں وہ اس کے لیے دھرم کا word use کرتے ہیں فرانس میں یا فرنچ جو ہیں اس کے لیے وہ ڈرائٹ کا word use کرتے ہیں روم اس کے لیے جر کا word use کرتے ہیں اور مسلم جو ہیں مسلمان جو ہیں وہ اس کے لیے حکم کا word use کرتے ہیں کانون کے لیے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی ہم definitions of law کے اوپر آئیں گے کیونکہ examiner نے یہاں پہ ہم سے سوال یہ کرنا ہے کہ what is law and its definition by the various jurors so introduction کے بعد ہم directly ہی جو examiner نے ہم سے پوچھا ہے ہم definitions of law کے اوپر آئیں گے لیکن one by one definition لکھنے سے پہلے اپنے main heading کے نیچے جو ہے دو سے تین لائنوں میں ذرا تھوڑا سا briefly explain کر دینا ہے کہ کانون کیا ہے جی آپ کو پہلی جو definition نظر آ رہی ہے وہ ایک roman scholar کی ہے کہ law کیا ہے جی roman scholar یہ کہتا ہے law is a parameter جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے fair کیا ہے unfair کیا ہے یعنی کہ ہمیں قانون ہی یہ بتاتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے ہمارے لیے جائز کیا ہے ہمارے لیے نجائز کیا ہے یعنی کہ تمام کے تمام وہ parameters تمام کے تمام وہ قواعد و ضوابط جو کسی society میں غلط اور صحیح کا تعین کر کے بتائیں ان parameters کو قانون کہا جاتا ہے second definition alpine کی آ رہی ہے alpine نے اس کو define کیا ہے کہ ایسے standards جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ just کیا ہے اور unjust کیا ہے اسی طرح پھر third heading آپ کو سر جان سامنڈ کی نظر آ رہی ہے کہ law کیا ہے جی body of principles یا body of rules and regulations ہیں which has been recognized and applied by the state in the administration of justice اور اس کی detail جو ہے سامنڈ کی definition of law کی ہم نے first جو ویڈیو لیکچر ہے اس میں اس کو کافی detail میں ڈسکس کیا ہے اس کے بعد جو ہے وہ positivist approach آتی ہے positive approach جو ہے وہ basically analytical school of law سے جو ہے belong کرتی ہے انشاءاللہ جب ہم اپنے theories of law کی lecture series کی اوپر آئیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہم مختلف جو theories regarding law جو ہے اس کو one by one define کریں گے اور اس میں legal positivism is also a theory اور یہ positive view کیا ہے تو basically آپ کو تھوڑا سا اس کا اگر میں overview دوں تو سر جان آسٹین جو ہیں ان کو father of english jurisprudence بھی بولا جاتا ہے تو یہ positivist تھے تو basically positivist theory ہمیں یہ بتاتی ہے کہ law is just a command of sovereign کانون کیا ہے کانون صرف اور صرف بادشاہ کی command ہے command of sovereign ہے اقتدار اللہ کا جو بیٹھا ہے ایک اقتدار میں جو مالک بیٹھا ہے اس کی command ہے اب اس command کو follow کرنا is the duty of inferiors یعنی command of sovereign is superior and to follow that command is the duty of inferiors یہ دو point اور third آپ کو اس میں point نظر آ رہا ہے sanctions یعنی کہ قانون ایک ایسی command ہے جس کو follow کرنا لوگوں کی یعنی کہ inferiors کی duty ہے اور اگر کوئی شخص اس بادشاہ کی command کو follow نہیں کرتا then he will be penalized اس کو سزا ملے گی he will be sanction اس کے پھر قانون کے behind کیا ہے سزائیں ہیں اگر آپ بادشاہ کی command کو نہیں مانتے بادشاہ کی command کو ماننا is your duty اگر آپ نہیں مانتے تو then you will be penalized یعنی کہ یہاں پہ ایک question یہ arise ہوتا ہے دیکھیں ایک school of thought ہمیں یہ بتاتا ہے کہ قانون جو ہے law always based upon human nature کہ قانون جو ہے وہ انسانی فطرت پہ بیس کرتا ہے کہ انسانی فطرت اگر کسی چیز کو یہ سمجھتی ہے کہ وہ صحیح ہے تو قانون کی نظر میں وہ صحیح ہے لیکن اگر انسانی فطرت اگر کسی چیز کو یہ سمجھ تی ہے کہ وہ چیز صحیح نہیں ہے تو کہ قانون جو ہے وہ غیر اخلاقی ہو یا اخلاقی ات پہ بیس نہ کرتا ہو لیکن جب ہم جان آسٹن کی definition کو دیکھتے ہیں تو اس میں اس نے simple قانون کو اس طرح define کر دیا ہے کہ law is just a command of sovereign and it is the duty of inferiors to follow the command of sovereign and backed by the sanctions کہ اگر آپ sovereign کی command کو نہیں مانتے then you will be penalized تو ہمیں یہاں پہ ایک ambiguity یا خم یا gray area یہاں پہ اس آسٹن کی definition میں یہ نظر آتا ہے کہ اس کی definition ethics اور morality کو جو ہے nature کو جو ہے human nature کو یہ follow نہیں کرتی اب اگر simple یہ definition ہو تو meaning دیروہ ہے کہ اگر sovereign نے بادشاہ نے کوئی ایسی command دے دی جو کہ immoral ہو جو کہ unethical ہو جو کہ social norm سے مطابقت نہ رکھتی ہو تو اس definition کے مطابق تو وہ بھی duty ہوگی inferiors کی کہ بادشاہ کی اس command کو بھی وہ مانے اگر کیونکہ وہ نہیں حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ Austin کی definition جو ہے یہ ethics and morality جو ہے اس کو follow نہیں کرتی لیکن چونکہ topic wise اگر آپ دیکھیں تو Austin کی definition کو بھی law کی definition مانا جاتا ہے لیکن یہ complete standard of definition نہیں ہے میں last lecture میں آپ یہ بتا ہے تھا کہ standard definition of law سر جان سامن کی definition ہے کہ law means the set of rules and regulations recognized and applied by the state in the administration of justice وہ کیا ہے standard definition of law ہے اسی طرح ہمارے question میں بینتم کی definition آتی ہے پھر اس کے بعد کیلسن کی definition آتی ہے اسی طرح تمام کافی سارے jurist ہیں جن کی definition جو ہے ہمارے اس handout میں آتی ہے لیکن آپ لوگوں کو یہ suggest کروں گا کیونکہ exam میں جب یہ question آتا ہے تو اس question کے marks ہوتے ہیں وہ 20 marks ہیں اور کم از کم آپ نے اس چیز کو خود search out کرنا ہے اور آپ کے اس question میں minimum جو ہیں 15 definitions of law jurist کی یاد رکھیں کچھ students کیا کرتے ہیں google سے search کرتے ہیں law کی definition اور اوپر heading دے دیتے ہیں یہ merriam webster dictionary کی definition ہے یہ wikipedia کی definition ہے ایسا آپ نے نہیں کرنا آپ نے صرف اور jurist کی definition اٹھانی ہے آپ جب لکھیں گے انٹرنیٹ کی اوپر definition of law by the jurist تو آپ کو مختلف jurist کی definition جو ہے وہ قانون کی ملیں گی آپ نے کسی link کو یا کسی source سے آپ نے definition of law اٹھا کے incorporate assignment میں نہیں کرنی اس کی وجہ یہ ہے کہ examiner ہم سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ جسٹ آپ law کو define کریں چاہے کسی بھی آپ reference سے اس کو اٹھا لیں وہ ہم سے پوچھ رہا ہے different views of the jurist regarding the concept of law تو آپ کی 15 definitions ہیں وہ لازمی ہے کہ jurist کی definition ہوں last heading میں ہم دیکھتے requirements for law کہ قانون جو ہے six standards کیا ہیں تو پہلا point اس میں آتا ہے کہ before the law there is a state قانون سے پہلے ریاست ہے ریاست ہوگی تو قانون ہوگا second میں ہے کہ before the state there must be a society society ہوگی تو ریاست ہوگی ریاست ہوگی تو قانون ہوگا یعنی کہ law is the key element of civilized society society سے state بنتی ہے اور state سے قانون بنتا ہے یہ حیرارکی آپ نے یاد رکھ نہیں ہے یہ ایک order ہے جہاں سے legal order جو ہے وہ formulate ہوتا ہے first of all there must be a society civilized society society اگر civilized ہے تو وہ ایک state کی form میں ہوگی وہ ایک ریاست کی صورت میں ہوگی کیونکہ ریاست کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک organized civilized society ہو اگر وہ ایک organized اور civilized society ہے تو وہ پھر ریاست ہوگی اور ریاست اگر ہوگی تو قانون بنے گا ایک legal order اس state کے لیے بنے گا تو یہ key points ہیں requirement for the law ہے اس کے بعد آپ last heading جو ہے وہ 20 marks کا question یہ complete ہو جائے گا لیکن یاد رکھیں آپ کی definition of jurist ہیں وہ کم 15 definition آپ کی آنی چاہیے تب جا کے 20 marks کے examination point of view سے standard کو یہ جا کے meet کرے گا اور definition صرف اور jurist کی ہونی چاہیے Thank you very much Allah افیز